ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم امت مسلمہ کے موجودہ ہیرو رجب طیب اردگان کے ملک ترکی کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ ترکی کی برری بحری اور نیول افواج کے پاس کون کون سے اتھیار موجود ہیں اور ترکی کے ایک ایسے خطرناک اتھیار کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر اسرائیل اپنے سارے میزہر بھی ترکی پر گرا دے تو بھی ترکی کو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس کے برقص ترکی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے ترک افواج کے علاوہ ترکی کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور یہ بھی بتائیں گے کہ سن دوہزار اکیس میں ترکی طاقت کے لحاظ سے کس مقام پر پہنچ چکا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کریں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو ناظین اگرامی دوزار اکیس میں ترکی نے دفاعی طور پر خاطر خواہ ترقی کی ہے اس کے پاس جدید ترین ایس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام موجود ہے جو اس نے روس سے خریدا ہے ترکی کے پاس دشمن کے میزائلوں کو ہوا میں ہی برباد کرنے کے لیے جدید ترین دفاعی نظام موجود ہے لیکن ان سب میں سب سے زیادہ خطرناک دفاعی نظام ایس فور ہنڈرڈ ہے یہ نظام انٹی بلاسٹک میزائلوں سے معمور ہے اور دوزار سترہ میں ترکی اور روس کے درمیان اس سسٹم کی خریداری کے لیے معایدہ ہوا جس کی مالیت دو اشارہ پانچ بلین ڈالرز تھی ترکی کو یہ سسٹم بارہ جولائی سن دوزار انیس کو دے دیا گیا اس نظام کی چار عدد بیٹریاں ترکی کے پاس موجود ہیں یہ بیٹریاں فائر یونٹ سے منسلک ہوتی ہیں اسی معایدے کے تحت ترکی کو ایک سو بانوے میزائل بھی فرام کیے گئے ترکی کا یہ دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے کہ اگر اسرائیل ترکی پر اپنے سارے میزائل بھی ڈاگ دے تب بھی ترکی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ نظام بیق وقت اسی میزائلوں کو ہوا میں ہی بسم کر سکتا ہے ترکی اگر اس نظام کی چاروں بیٹریاں استعمال کرے تو بیق وقت میں تین سو بیس میزائلوں کو فنا کر سکتا ہے اسرائیل کے پاس اس وقت اتنے میزائل ویسے ہی موجود نہیں ہیں یہ نظام ایک ہی وقت میں ایک سو ساٹھ میزائل داگنے کی صلاحیت سے لیس ہے اس میں اس طرح کا نظام بھی موجود ہے کہ اگر ایک میزائل اپنا نشانہ خطا بھی کر لے یا دشمن کی زد میں آ جائے تو فوراں ہی دوسرا میزائل اس کی جگہ پر خود پر خود چل پڑتا ہے اور دشمن کے میزائل کو تباہ کر دیتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یکے بعد دیگرے دو میزائل فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس لیے اگر دشمن کے پاس پچاس میزائل موجود ہوں تو اس کے ذریعے سو میزائل داگے جائیں گے تاکہ کوئی بھی دشمن کا میزائل بچ نہ پائے اس کی رفتار آواز سے چودہ گناہ ہے یہ ایک گھنٹے میں سترہ ہزار کی دوری پر ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے اور چھینسو کلومیٹر دور اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو پرخنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یعنی اس کی موجودگی کا پتہ لگا سکتا ہے اور اگر دشمن کے میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کر لے تو صرف 35 سیکنڈ میں اس پر وار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دشمن کے میزائلوں اور تیاروں کو تباہ کر سکتا ہے ناظرین اگرامی یہ بھی یاد رہے ترکی کے پاس جدید 3 میزائل بھی موجود ہیں جس میں بورا 1 میزائل جس کی رینج 500 کلومیٹر ہے اور بورا 2 کی رینج 1100 کلومیٹر ہے اس کے علاوہ ترکی کے پاس زیلٹیرین 1 میزائل بھی موجود ہے جن کی رینج 150 کلومیٹر زیلٹیرین 2 کی رینج 200 کلومیٹر اور زیلٹیرین 3 کی رینج 900 کلومیٹر ہے ناظرین اگرامی زیلٹیرین 4 اتنا طاقتور میزائل ہے کہ چند منٹوں میں پورے اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے ترکی کے پاس بیس زیلٹیرین میزیلز موجود ہیں نازینگرامی اگر بات کی جائے ترکی کے پاس موجود ڈرونز کی تو ترکی کے پاس اس وقت ساڑھے تین سو ڈرونز موجود ہیں جن میں ٹی بی ٹو خطرناک ترین ڈرون موجود ہیں جن کی تعداد ترکی کے پاس 98 ہیں اس ڈرون میں دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے جدید ترین میزیلز سسٹم بھی لگایا گیا ہے اس میں ایم اے ایم گائیڈیڈ میزیلز سسٹم بھی نصب ہے اور کسٹن میزیل بھی لگائے گئے ہیں جن کی تعداد ستر کے قریب ہوتی ہے اس ڈرون کے ذریعے لیزر راکٹ بھی پھینکے جا سکتے ہیں اس کی رفتار دو سو بیس کلو میٹر ہے اور ستائیس گھنٹے تک مسلسل ہوا میں پرواز کر سکتا ہے ترکی کے پاس ان ڈرونز کے علاوہ ستائیس آنکہ ڈرونز بھی موجود ہیں اس کے اندر بھی وہی خصوصیات ہیں یعنی یہ بھی لیزر راکٹ فائر کر سکتے ہیں اور میزیل بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ لیزر گائیڈ راکٹ بھی نصب کیے گئے ہیں ناظرین گرامی یہ دنیا کا خطرناک ٹرین ڈرون ہے اس کی سپیڈ دو سو سترہ کلو میٹر فیک گھنٹا ہے اور تیس ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہوا میں مسلسل چوبیس گھنٹے تک رہ سکتا ہے جہاں تک ترکی کی فضائیہ کا تعلق ہے تو ترکی کی فضائیہ میں ایک ہزار چھپن جنگی تیاریں موجود ہیں جس کی وجہ سے ترکی کی فضائیہ دنیا کی نامی خطرناک فضائیہ بن چکی ہے ترکی کی فضائیہ میں دو سو نوے فائٹر تیاریں موجود ہیں اس کے علاوہ ایف فور فائٹم تیاریں بھی موجود ہیں جن کی تعداد ترکی کے پاس اٹھالیس ہے اور یہ تیاریں امریکہ سے حاصل کیے گئی ہیں اس کے علاوہ ترکی کے پاس ایف سولہ فالکن تیاریں بھی موجود ہیں جن کی تعداد دو سو اٹھالیس ہے یہ تیاریں ترکی نے امریکہ کی مدد سے اپنے ملک میں ہی تیار کی ہیں اور یہ جدید ترین جنگی تیاریں ہیں جو ہر طرح کے مزاز بمب اور راکٹ سے لیس ہوتے ہیں اس کی رفتار دو ہزار ایک سو اکیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے جنگی سازو سامان کی ترسیل بھی ایک عام مرحلہ ہوتا ہے چنانچہ ترکی کے پاس سازو سامان کی ترسیل کے لیے اسی لوڑ تیاریں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے فوجی سازو سامان ٹینک ٹوپیں اور گاڑیاں وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں پائلٹز کی ٹریننگ بھی بہت ضروری امر ہے اس کے لیے ترکی کے پاس دو سو تریہتر ٹرینر ائر کارٹس بھی موجود ہیں جن سے پائلٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے فوج کا ایک عام کام سپیشل مشن بھی ہوتا ہے جس کے تحت وہ مختلف کاروائیاں کرتے ہیں ترکی کے پاس اس کام کے لیے بھی تیاریں موجود ہیں اس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز کا بھی فوج کے اندر بہت عام کردار ہے اس لیے ترکی کے پاس چار سو اکتر ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں جن میں سے ایک سو چار اٹیک کرنے والے ہیلیکاپٹرز ہیں لیکن سب سے خطرناک ہیلیکاپٹرز ٹی وان ٹونٹی نائن ہیں اگر ترکی کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں بات کی جائے تو ترکی کی خفیہ ایجنسی این آئی ٹی ہے یہ دنیا کی خطرناک تریہین ایجنسیز میں شمار ہوتی ہے اس کا آگاز انیس سو پینسٹ کو کیا گیا تھا اس ایجنسی نے بہت سے خفیہ کارنامے سر انجام دیئے ہیں جن میں ایک عام کارنامہ جب برما میں مسلم کش فسادات ہوئے تو ترکی نے برما کی حکومت کو وارننگ دی تھی کہ خود کو کنٹرول کریں لیکن جب اس نے کان نہ دھرا تو ترکی نے تالبان کو برما بھیجا جنہوں نے وہاں کاروائیاں کی جس کی وجہ سے برما میں سکون ہو گیا ترکی نے ان تالبان کی فنڈنگ اور اسلاح بھی مہیا کیا تھا اس ایجنسی کا سلانہ بجڑ دو اشاریہ دو بلینڈ ڈالر ہے اس میں ایجنٹوں کی تعداد آٹھ ہزار ہیں دوزار سترہ میں آئی ایس آئی اور ترکی کی ایم آئی ٹی نے مشترکہ مشکے کی تھی ناظرین گرامی اگر ترکی کی آبادی کا ذکر کیا جائے تو ترکی کی کل آبادی آٹھ کروڑ ہے ترکی کی فوج کا مقام طاقت کے لحاظ سے گیارواں ہے اس کی پیرا میلٹری میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار فوجی موجود ہیں ترکی کی برری فوج کے پاس تین ہزار پینتاریس ٹینکس موجود ہیں جن میں دس آٹھ لری ٹینک ہیں اور یہ ترکی کا خود ساکتہ ٹینک ہے اس کی رفتار ستر کلو میٹر فی گنٹا اور اس کی ریئی پانسو کلو میٹر ہے اس کے اوپر دوسری گندوں کے علاوہ مشین گن بھی لگائی جاتی ہے ترکی کے پاس گیارہ ہزار کی تعداد میں آرم وحیقل بھی موجود ہیں اس کے علاوہ سات سو راکٹ پروچیکٹرز بھی موجود ہیں ہواں میں موجود دشمن کے تیاروں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے ترکی کے پاس چھین قسم کی گنز بھی موجود ہیں جن میں ایک گن کارکٹ نامی ہے جو سب سے خطرناک گن ہے یہ ایک انٹی ائر کرافٹ گن ہے اور اس کے تیرہ سسٹم ترکی کے پاس اس وقت موجود ہیں ترکی کی نیوی کے پاس 149 نیول ایسٹس ہیں ترکی کے پاس سونا فرائی گیٹس بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ترکی کے پاس آبدوزوں کی تعداد بارہ ہے ترکی کی فوج کا دفاعی بجڑ 17 بلین ڈالر سالانہ ہے اور ترکی کے پاس سپیشل فورس بھی موجود ہے جس کا نام اوکے کے ہے اس فورس کا کام خصوصی نویت کی سرگرمیاں سر انجام دینا ہے تو ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار رہیے گا تو دوستوں اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بان